بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں پرتوگال ویزا کی اور پرتوگال میں ہم جو کام کریں گے آج وہ بات کریں گے ہم ای تھری ویزا کی ای تھری ویزا کی بات ہم کیوں کریں گے وجہ اس کی سمپل سی یہی ہے کہ وہاں پر آسانیاں ہیں آپ کو اپنی جو ٹریک ہے اس کو کام کرنے کے لیے یعنی کہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کوئی پروپرلی جوب ارینج کریں اور جوب میں باؤنڈنگ کریں اور آپ وہاں پر اس طریقے سے رہیں بلکہ پرتوگال ویسے ہی بڑی آسان کنٹری ہے اس کام کے لیے کہ آپ وہاں پر اپنے ڈکومنٹیشن کر سکتے ہیں یہ بات کریں گے آخری میں کہ کیا کرنا ہے ہم کو آخری میں آخر لیکن ابھی ہی ہم بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے الیجبل ہو سکتے ہیں کون الیجبل ہوتا ہے تو نمبر وان آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ ہم پرتوگال ای تھری ویزا کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ آزاد ویزا کیا سکتے ہیں یا فری لانس ویزا کہیں گے تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسٹنگ کی بات کرتے ہیں کتنا خرچہ اس کے پر آتا ہے تو پاکستان کے اندر اس کے پر خرچہ تقریباً تقریباً اٹھارہ ہزار روپے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھول خرچہ آتا ہے یہ ویزا انیشلی کتنے ٹائم کے لیے ملتا ہے تو تقریباً چھے مہینے یا نو مہینے کے لیے یہ جاری ہوتا ہے اور یہ ایکسٹینڈبل ہوتا ہے انلیمنٹ ٹائم کے لیے ایکسٹینڈبل ہوتا ہے لیکن یہ اس لیے شروع میں کم ٹائم کے لیے ملتا ہے چھے سے نو مہینے کے لیے کہ اگر آپ کے جو پارٹنر ہیں آپ کو جو سپانسر ہے اگر اس کو پرابلم ہو تو وہ شکایت کر سکتا ہے اور اس کو ٹرمینٹ کر سکتا ہے یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ہمیں سپانسر کی بھی ریکوارمنٹ ہے اور یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کی سوچنا ہے پلاننگ کرنی ہے تو پلاننگ کرنی کے لیے آپ نے پہلے سوچنا ہے کہ میں کون ہوں یعنی کہ اپنے بارے میں آپ کو پتاونا چاہیے کہ آپ فری لانسر ہیں کے نہیں ہیں تو فری لانسر سے مراد یہ ہے کہ ایسے بہت ساری انجولز ہیں جو کہ بہت سارے کام کر رہے ہیں یعنی کہ آج کے لیے آپ دیکھیں تو جتنے بھی آپ کام دیکھتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں میں سروس پروائیڈر ہوں میں ویب ڈیویلیپر ہوں میں فلاں ہوں میں اپکیشنز مناتا ہوں یعنی کہ آپ دس ہزار کام سکھاتے ہیں بلکہ آپ کہتے ہیں کہ میں الیکٹریشن ہوں یا آپ کوئی بھی سروس دے رہے ہیں یعنی کہ آپ کچھ آپ کا جرنل سٹور نہیں ہے بلکہ آپ کچھ نہ کچھ سروس دے رہے ہیں اپنی ایسے بہت ساری سروس فیلڈ ہوتی ہیں دو ہی تو فیلڈ ہوتی ہیں جو سروس فیلڈ ہے اس سے تعلق آپ کا اممان لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بجلی کام جانتا ہوں اگر آپ بجلی کام جانتے ہیں تو پہلے بات دماغ میں رکھے گا جب بھی آپ سی وی پہ آتے ہیں جب بھی آپ اپنی پروفائل پہ آتے ہیں تو یو ہاف تو پروف ایوریتھنگ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں کام جانتا ہوں تو صرف یہ کافی نہیں ہوتا ہے یو ہاف تو پروف ویڈیویر ایکسپیرینس ویڈیویر ڈاکومنٹیشنز کیونکہ سی وی جاتی ہے آپ نہیں جاتے پہلے اس سی وی کو ویزا ملتا ہے آپ کو ویزا نہیں ملتا اس طرح سے آپ کی سی وی کے اندر تمام چیزیں ہونی چاہیے جو پروف کرے کہ آپ وہاں پر جائیں گے اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے بات کر دی سرویسز کی دیکھیں فرزم پر ایک ٹرول ایجنٹ ہے ایک ٹرول ایجنٹ بھی وہ سرویسز دے رہا ہے سرویسز دے رہا ہے آپ کو ویزا کی سرویسز دے رہا ہے آپ کو ہیلپ کر رہا ہے اس کو سرویسز کہتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ جو اپلکیشن بنا رہا ہے یا جو ویپسٹ بنا رہا ہے یہ بھی سرویسز دے رہا ہے کچھ آپ کو فیزیکلی تو نہیں لاکہ دیتا ہے یہ ڈبا ہے یہ ڈبا کھولیں کچھ ملے گا سرویسز دے رہا ہے آپ کی ویپسٹ بن جاتی ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی نام لے لے میں کہا الیکٹریشن بھی سروس دے رہا ہے آپ گھر میں آئے گا بجلی ٹھیک کرے گا اور پیسے لے گا آپ سے اب جو جو ہمارا ادارہ ہے ہمارا ادارہ صرف بات نہیں کرتا اس کے اوپر پرٹیکلی کام کر رہا ہے پرٹیکلی کام کے اندر آپ بہت ساری سرویسز کے لیے جو سرویس انڈرسٹری ہے اس کے لیے ٹریننگز اویلیبل ہیں یعنی کہ ہم بات کرتے ہیں ایر ٹرین ٹورزم کورس کی بات کرتے ہیں ہوتل مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کی بات کرتے ہیں اور ہم آئیلس پرپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام کورس اویلیبل ہیں اور اب تو رمضان ڈسکاؤنٹ اپلیکیابل ہو چکا ہے تو آپ وہ اویل بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ تیس رمضان تک آپ جائیں گے تو آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ بلے گا جو آپ کو آفر کی جا رہی ہے تقریباً میرا خواہد سارہ ساتھ ہزار پر میں ایچ کورس آپ کو مل جائے گا تو صرف بات نہیں کر رہے ہم آپ کو اس کے راستے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اوپشنز ہیں تو جو اس کے جو پروسس ہے اس کا ٹائم تھری منٹس ہے تین مہینے میں یہ پروسس پورا ہو کر آپ کا ویزہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور جب یہ ویزہ کسی کے پاس ہو ای تھری ویزہ کسی کے پاس ہو تو وہ ٹریول کر سکتا ہے شنجن اسٹیٹس کے اندر یعنی کہ چھبیس ملک جو ہیں وہاں پہ وہ کہیں چلا جائے جرونی چلا جائے وہ فرانس چلا جائے وہ سویزر لینڈ چلا جائے کوئی پابندی نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سارے دنی کے ممالک ہیں جو آپ کو فری ویزہ دیتے ہیں یعنی کہ میکسکو بغیرہ ہو گیا وہ فری ویزہ دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہیے گا تو بہت سارے ممالک آپ کو اسی ویزے کے اوپر ای ویزہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں کے راستے آپ کے کھل جاتے ہیں اب اس ویزے پر آپ کو میں نے کہا سپانسر چاہیے اب اگر فر ایزمپل آپ نے کہا کہ جی میں تو یہ جو آپ نے ویب ڈیزائننگ بولی کچھ بولی یہ تو مجھے نہیں آتی مان لیجی آپ کو آتی ہے تو اس کی بات بھی کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ کو ہر کے سامن کام کرنا جس کو ویب ڈیزائننگ آتی ہے فر ایزمپل وہ اس شخص کو ڈھونڈے گا جو کسی بھی طور جس کے پاس کوئی بھی آفس موجود ہے پرتوگال کے اندر وہ اس کو بولے گا جی مجھے آپ سپانسر کر دیں خالی آپ سپانسر کر دیں خالی کیا مطلب ہوا کہ وہ مجھے خالی بلانے کے لیے ایک لیٹر دے دیں جب لیٹر آئے گا تو وہ کیوں بلان رہا ہے آپ کو کیونکہ اگر فر ایزمپل وہ آپ کو بلاتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو سیلری پر رکھے ہو سکتا آپ کو سیلری آفر کر دیں تو وہ بولے کہ میرے لیے کام کر تو وہ ایک رنیشن موجود ہے ہو سکتا آپ کو بولے کہ ایر تم کام کرو اور جتنا میں تمہیں کام دوں گا کیونکہ تمہیں کانٹ ہے تو نہیں ہے تو تم مجھے اس کے اتنے پیسے دھو گے پچاس یورو دھو گے یا سو یورو دھو گے اور میں تمہیں کام دے دوں گا ہو سکتا ہے وہ کو بولے ففٹی ففٹی کر لیتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے اس قسم کی باتوں کو آپ نے جب تک سوفٹلی چلایا تو وہ آپ کو رکھے گا اور جب آپ اس کو توڑیں گے تو آپ کا کام بریک ہو جائے گا کیونکہ وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے میں نے کہا آپ سے اس طریقے سے آپ اگر آپ الیکٹریشن ہیں تو آپ الیکٹریشن شاپ کے اوپر یا کوئی بھی شاپ کسی کے پاس بھی کوئی اپشن ہے تو وہ آپ کو انٹیک کرے آپ اس کو آپ کو بلا لے گا ہو سکتا ہے گین وہ آپ کو سیلری بھی رکھ لے کیا میری کمپلینز ہوتی ہیں آپ کو کمپلینٹ کرنا ہے اور میں آپ کو کمپلینٹ کرنا ہے یا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں گھر میں بھیجا کروں گا تم نے اس کے اندر میرے اتنے پیسے رکھنے ہیں تو وہ آپ کو رکھ لے گا اس کے بس کتنے بندے بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے وہ اس نے بندے ہائر کر لی ہیں جب آپ نہیں دو گے بولو کہ جی میں بس نقصان ہو گیا تمام چیزیں تو وہ آپ کا ویزہ کینسل کر سکتا ہے پرتوگال کا معاملہ یہ ہے اب آپ سن لیجیے عام زبان میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پرتوگال لینڈ کر جاتے ہیں ای تری ویزہ کے اوپر تو یہ طبیہ کہہ رہا ہوں کہ سپانسر آپ کو موقع دے گا لیکن اس کے بعد آپ کو وہ نکالنے کی بات جو ہے نا وہ تو بہت دور کی بات ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو فائل کر سکتے ہیں وہاں پر ایزی لی ایزی کنٹی تو فائل ڈاکومنٹیشن اور آپ کو اپنی جو ہے نا ایک پوزشن مل جاتی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کے زندگی بھر یہ بات ہو رہی ہے چھ مہینے کے لیے چھ مہینے تک آپ اپنا کام کیجئے اس کے بعد آپ سمجھئے پورٹوگال کو یورپ کو سمجھئے اور ڈاکومنٹیشن ڈالیے اپنے ڈاکومنٹیشن ہی حاصل کیجئے پھر یورپ میں آپ جہاں مرزی کام کریں کوئی اشیو نہیں ہے لیکن چھ مہینے کے لیے آپ کو اپنے سپانسر کو موتمائن رکھنا ہے اور اس کے ساتھ رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو ایکسٹینڈ رینیوول رینیوول میں نہ جائیں بشک آپ کی مرزی ہے وہ تو نہیں ہے کہ آپ پانس سال کام کریں گے کیونکہ وہ پانس سال کا مرزی آپ کی یہ کریں اگر آپ خوش ہیں کہ ٹھیک ہے میں کام کام دھونوں گا یہی مجھے کام دے دیتا ہے میرا کام چل رہا ہے اور ایم ہیپی پورٹوگال ایم ہیپی وید اس پروسس تو خوش رہی ہے لیکن اگر آپ کو پرولم ہوتی ہے تو آپ کو کرنا چاہیے یہ کام کہ آپ اس کے ساتھ کام کریں آپ میں دکھاتا تھا ہوں چیک لسٹ تک کہ آپ کو سکرن پر نظر آجائے کہ چیک لسٹ کیسے پوری کرنی ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپلائے کہاں کرنا ہے آپ کو پورٹوگال چیک لسٹ ٹیمپریری ویزا ٹائپ تھری کی پوری کرنی ہے اور اس کے اندر آپ کو جو کرنا ہے کام وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ نیم نیم آئند سر نیم آپ اپلیکنٹ کرنا ہے ایمیل ایڈریس لکھنا ہے ڈریکٹ فون کانٹیک لکھنا ہے اور تمام چیزیں انٹر کرنی ہے اس کو چیک لسٹ میں کیا ہونا چاہیے نیشنل اپلیکیشن فارم پورا فارم بھرنا ہے ٹھیک ہے فارم پورا بھر لیا دو تصویریں لگائیے ون پیسٹ اپلیکشن فارم اور ایک کو پیسٹ کر دیجئے اپلیکشن فارم کے اوپر پاسپورٹ ہونا چاہیے ظاہر سی بات ہے کہ پاسپورٹ جو ہے آپ کو ایکسپاری نہ ہو میں چھے مہینے سے اوپر گئی ہو اور میں تو ایڈوائس کروں گا کہ آپ اس میں جا رہے ہو تو کم از کم دو سب کا پاسپورٹ رکھو اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹربل میڈیکل انشورنس ہونی چاہیے سرٹیفیکٹ آف کریمیل ریکارڈ ہونے چاہیے پولیس سرٹیفیکٹ ہونے چاہیے ریکویسٹ ور کنسلٹیشن اور پورتوگیز کریمیل ہونے چاہیے کانٹریکٹ اور اور پرومیس آف سرویس کانٹریکٹ ہونے چاہیے میں نے سمانسر کے بات کی آپ سے سٹیٹمنٹ اسیوڈ بائی کانٹریکٹ ہونے چاہیے اور پریویشن آف سرویس ہے سرویس کانٹریکٹ انکلوڈ بٹوین فورن سیڈزن اینڈ فائنل کنزیومر تو وہ جب کو میں نے کہا کہ آپ نے موہدہ کرنا ہے کانٹریکٹ کرنا ہے یا وعدہ کرنا ہے آپ نے اس سے کہ میں کیا کروں گا آپ کے لیے اور آپ نے کیا کریں گے وہ کرنا چاہیے کانٹریکٹ کو لگانی ہے اور اس کے بعد یہ آپ نے جمع کروانا ہے آپ نے بتائی دیا انہوں نے آپ کو کہ آپ نے اس کو جمع کروانا ہے اس میں ایمبیسی میں کرا دیں یا اس میں کروا دیں تو جو دونوں صورتیں ہیں جہاں پر آپ کو وہ کانٹریکٹ دے رہیں گے جی آپ وہاں جمع کروا سکتے ہیں آپ جمع کروا دیجئے وی ایف ایس جو ہے وی ایف ایس گلوبل دنیا پر میں لیتا ہے اس کو وہاں کی جوا کروا دیں تو وہ قبول کر لی جائے گی تین مانے کا بیٹ کیجئے ای ویزا آ جائے گا یہ تمام ہے پروسیس اب جو لوگ اس کو سمجھ گئے ہیں اور اس کو وہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے آفیس کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان کے ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کا کوری ریٹر بنے گا آپ کا اس کے اندر سی وی بنے گا اس کے اندر آپ کا پوری کیونکہ یہاں پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ تمام دے دی جائیں گے لیکن سپانسر کے ارینجمنٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے کام کے حساب سے خود کرنی ہے ہم آپ کو یا کسی بھی انڈویجل کو یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہم آپ کے بحاف پر سپانسر رہنڈیں گے آپ کے لیے پھر آپ کی بات کروائیں گے یہ سروس ہمارے آفیس میں آویلیبل نہیں ہوگی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ